موسیقی اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا رمضان کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ افتیاری کے ٹائم کی تیاری ہے تو میں نے بادام لے لیے اور باداموں کو ملک شیک والے جگ میں ڈال کر اس کو شیک کر لیا اور اس کی بڑی اچھی شربت تیار ہو جاتا ہے باداموں کا جس کو ہم اپنی زبان میں تھنڈائی بھی کہتے ہیں تو یہ زبردستی اچھی تیار ہو جاتی ہے اور پیاس بھی بوجھاتی ہے اور ساتھ میں میں نے فروٹ چارٹ بنا لی تھی جس میں جو موسم کے فروٹس تھے وہ منگوالیے اس میں میلن تھا اپل اور بنانا یہ ڈالا تھا یہ بنا لیا ساتھ میں اور جو ہے ساتھ میں پکوڑے بھی بنا لیا کیونکہ افتیار ٹائم جو ہے اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو پیاز اور آلووں کو میں نے تھوڑا بریق کٹ لیا تھا اور اس میں بیسن ڈال کے اور نمک مرچوگارہ ڈال کے اس کا مثالہ جو تھا وہ میں نے ریڈی کر لیا اور پکوڑے ویسے بھی جو ہے بہت اچھے لگتے ہیں افتیار میں کیونکہ سارا دن کچھ کھایا پیا ہوتا نہیں تو شام میں دل کرتا ہے کہ کوئی اچھے چیزیں نمکین سی چیزیں کھائی جائیں تو یہ ساتھ میں جو ہے پکوڑے ریڈی کیے اور یہ ساتھ میں فروٹ چارٹ بنا لی تھی فروٹ چارٹ کے لیے جو میں نے اس کے اندر اورنجز مجھے ملے نہیں تو پھر میں نے امبلی کو بھگو کے تھوڑی سی امبلی کا پانی میں نے اس میں ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا ہلکا سا کھٹا پن آجائے چارٹ مسالہ ڈالا تھا اور تھوڑی سی چینی بھی اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی تقریباً دو چمچ کے قریب تو یہ بڑی اچھی کھٹی مٹھی سی فروٹ چارٹ بنی ہے چارٹ مسالہ بہت ہی کم ڈالا ہے کیونکہ پھر مرچیں لگ جاتی ہیں بہت زیادہ تیز کھایا نہیں جاتا تو ہلکا سا ایسے آدھے چمچ کے برابر میں نے اس میں چارٹ مسالہ ڈالا اور میری فروٹ چارٹ ریڈی ہو گئی اور ساتھ میں یہ میں نے کھجوریں لے لی تھی ان کو بیچ میں سے کٹ کر کے یہ میں اس میں ملائی اور بادام کا بناتی ہوں مکچر اور وہ کھجوروں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں تو آج موسم بہت ہی اچھا تھا اور صبح سے ہی دوپیر تین بجے سے ہی بارش شروع ہو گئی تھی اور بادل بہت زیادہ ہو رہے تھے اور ساری رات تقریباً بارش شروع ہی رہ گئی ہے بہت اچھا تھنڈا مٹھا سا موسم تھا ابھی بادل بنے ہوئے تھے اور سوڑ دوپا بھی بارش شروع ہو گئی تھی تو دن آج یہ پکوڑوں کو تیاری کا ٹائم شروع ہو گیا تو کیا پکوڑوں میں باقی تھوڑا ہی ٹائم بات گیا تھا پندرہ میں ہے تو میں نے جلدی سے جو ہے پکوڑے جو تھے تمسالہ بنا ہوا تھا تو میں نے ان کو فرائی کرنا شروع کر دیا اور یہ بس بھی میرے پکوڑے بھی بس پیڈی ہو گئے تھے اس میں زیادہ نہیں بنایتے بس پھوڑے ہی بنایتے اور یہ فروٹ چارٹ پکوڑے اور یہ کھجوریں ہو گئی اور یہ ہماری سمپل سی افتیاری ہے جو تقریبا ہر گھر میں اسی طرح سے ہی تیار ہوتی ہے اور یہ شربت ہے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ